مختلف شہروں میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل جاری ہے گجراوالا میں بھی کاغذات نامزدگی پر داخل ہونے والے اعتراضات پر بحث جاری ہے اور اس حوالے سے ہم جانیں گے اپنے نمائند شفقت امران سے اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری نمائندہ علینا گجراوالا کا رکھ کریں گے شفقت امران بتائیے گا یہاں پر تارک اور امتیاز صفتہ وڑائش کے اعتراضات پر بحث جاری ہے آج شہید کے دیسی روز انتہائی اہم حلقوں کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کی جانچ پرتال کا عمل جاری ہے اور ریٹرننگ آفیسیس کی عدالتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اہم حلقے ہیں خصوصاً این اے ایٹی اور ایٹی ون جس میں جو ہے وہ میاں تارک محمود کے خلاف جو ہے وہ امتیاز صفتہ وڑائش نے اعتراضات داخل کیے تھے آج جو ہے وہ امتیاز صفتہ وڑائش کے خلاف جو ہے وہ اہم اعتراضات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں دس کے قریب اعتراضات ہے جس کی کوبی میرے ہاتھ میں اس کے علاوہ ریٹرنگ آفیسیس کی عدالت میں جو حلقہ این اے ایٹی ہے جس میں خورم دستگیر خان صاحب ہیں اور ان کے مدد مقابل پی ڈی آئی سے خواجہ سالے ہیں ان کے قاقزات نامزدگی پر بھی جس کروٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کے خلاف اعتراض لگائے گئے کہ تقریباً خواجہ سالے جو ہیں وہ ساڑھے چار کروڑ پی کے ڈی فولٹر ہیں تو اسی طرح جو اسی طرح پی پی کا جو دونوں حلقے ہیں جس طرح ایسے حمید اور ان کے مقابلے میں ہیں امیدوار انہوں نے ایک دوسرے پر اعتراضات لگائے ہیں ایسے امید پر یہ اعتراض لگائے گئے کہ ان کے کچھ پلوٹس ہیں جو انہوں نے ایسٹ اپنے ظہر نہیں کیے گئے تو اسی طرح جو ان کے مقابلے میں رزوان بٹ امیدوار ہیں ان کے خلاف اعتراض لگائے گیا کیونکہ وہ پہلے مسلمی نون میں تھے انہوں نے جب نواز شریف کی آمد ہوئی تو ان پر جو وہ ڈالر نچھاور کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کی منی ٹریل دی جائے کس طرح انہوں نے غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ رکھی ہے تو گجرنوالا کی ریٹرننگ افیسس کی عدالت میں انتہائی اہم سماعت ہو رہی ہے ان سماعت پر جو ہے وہ فیصلہ آج سنایا جاتا ہے یا فیصلہ کل سنایا جاگا کیونکہ کل تک یہ آخری تاریخ ہے تو اس طرح یہاں پر جو ہے وہ تمام عدالتوں میں جو امیدوار ہیں وہ آمنے سامنے دوسرے خلاف کے پر ہمارے ساتھ کی موجود رہی گا پشاور میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے انیلا شاہین ہمارے ساتھ موجود ہوں گی انیلا بتائی گا کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل آج تیسرے دن یہاں پر شروع ہو چکا ہے جانچ پرتال کا جو مرحلہ ہے اس کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے چھٹی کے روز بھی الیکشن کمیشن کے آفس میں جانچ پرتال کا سلسلہ جاری ہے اب سے کچھ دیر پہلے پانچ خواتین جن کا تعلق تین کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے قومی وطن پارٹی اور ایم ایم اے کی خاتون ناہید یونس کے کاغذات نامزدگی درست قرار پائے ہیں اب تک مجموعی طور پر سنتالیس خواتین کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا چکے ہیں اور تمام کے تمام وہ درست قرار پائے ہیں جو جانچ پرتال کا سلسلہ ہے وہ کل شام تک جاری رہے گا کل لسٹ آویزان کی جائے گی اور اس کے خلاف اپیلوں کے لیے بائیس جن کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ جن جن کے کاغذات نامزدگی اگر مسترد کر دیے گئے ہیں یا اعتراضات ہیں ان پر تو وہ بائیس جن تک اپنے جو اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے اپیلے جمع کروا سکتے ہیں تو اب تک تو یہی سلسلہ ہے کہ بارہ جن سے لے کر کل شام تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا مجموعی طور پر جو خواتین کی تعداد ہے سنتالیس کے قریب اب تک یہاں پر جو خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے وہ تمام کے تمام کلیر کروا لیے گئے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی امیدوار شاندانہ گلزار اور اس کے ساتھ ساتھ نورین فاروق کے کاغذات نامزدگی وہ درست قرار دیے گئے ہیں جبکہ صبح اسمبلی کے لیے نادیا شیر اور ناہی دیونس کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ درست قرار پائے ہیں تو ابھی بھی سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کل شام تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کل شام کو فائنل لسٹ آویزان کی جائے گی جس کے حوالے سے جو احترازات پر اپیلوں کے لیے ہے وہ بائیس جن کی تاریخ دی گئی ہے وہ بائیس جن کو جمع کروا سکتا ہے آخری کیا تاریخ دی گئی ہے ریٹرننگ افسران کو یہ تمام جو سلسلہ ہے اسے مکمل کرنے کی آج جس طرح جو ڈیٹ ہے وہ تو انیس تاریخ دی گئی ہے ریٹرننگ افسرز کو تاکہ عدالتوں میں جو احترازات اس پر بڑی اہم بیاس ہے کیونکہ تمام جو امیدوار ہیں انہوں نے ایک دوسرے پر جو ہے وہ تاپر توڑ الزامات لگائے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نون لیگ کے کچھ امیدوار ہیں انہوں نے اپنے ہی سابق جو جنہوں نے نون لیگ میں ہی تھے چھوڑ کر تاریخ انصاب میں آئے تو ان کے خلاف الزامات لگائے ہوئے ہیں اسی طرح تحریک انصاف میں ایسے امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملی تو انہوں نے اپنے ہی امیدوار کے خلاف جو ہوئے الزامات آئید کر دیے ہوئے ہیں ان پر ایک لمبی جو ہے وہ فرست ہے کیونکہ آج جو ہے انتہائی اہم سمات ہے ان کا کہنا ہے کہ آج ان اترازات پر جو ہے وہ ہر صورت میں بیس مکمل ہوگی ہو سکتا ہے آج ہی اس کا فیصلہ سنائے جائے نہیں تو کل کی تاریخ ہے انیس تاریخ جو ہے وہ آخری تاریخ ہے اس میں جو تمام اترازات پر جو وہ فیصلہ سنائے جائے گا انتہائی اہم امیدوار ہیں ہلکے کے گجرنوالا جو شہری ہلکہ ہے این ایٹی وان ایٹی اس کے ساتھ سا جو دویگر جو نشیرہ ویرکان کے ہلکے ہیں ان پر جو امیدوار ہیں تاریخ انصاف کے جو امیدوار ہیں ان پر یہ اترازات آئید کیے گئے ہیں شفکر رہیلہ شاہین ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہے گا اور اب کوئیٹا کا رکھ کریں گے وہاں پر بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل اید کی چھٹیوں کے بعد آج دوبارہ شروع ہوا ہے 24 نیوز کے نمائندے رزوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رزوان سعید یہاں پر کتنے ایسے امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی پر اترازات ہیں آجی ایسا ہے کہ اید کی دو چھٹیاں ہوئی اس کے بعد ایک بار پھر کاغذات نامزدگی کے جانچ پرتال کا عمل شروع گیا اگر ہم مجبوری طور پر بات کریں تو قومی سیملی کی سولہ نشستوں پر اس وقت 435 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں جبکہ سبائی سیملی کی قاوہ نشستوں پر چودہ سو سے زائد امیدوار جو ہیں وہ مدے مقابل ہے خواتین کی گیارہ نشستیں ہیں سبائی سیملی میں جس پر 116 جو خواتین انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں قومی سیملی کی چار نشستوں پر چھتیس امیدوار اس وقت تک جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں جانچ پرتال کا عمل جاری ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلوستان میں جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ اس وقت تک جو ہے وہ اعتراضات کے حوالے سے انفرمیشن شیئر نہیں کی جاری ان کے جو الیکشن کمیشن کی جو ترجمان ان کا یہ کہنا ہے کہ انیس تاریخ جب یہ جانچ پرتال کا عمل مکمل ہوگا اس کے بعد ہی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیدوار یہاں پر آرہے جنہیں کال کی جاری اور اعتراضات کے حوالے سے وہ جو ہیں وہ اپنے یہاں پر الیکشن کمیشن میں آرہے ہیں جانچ پرتال کا عمل جاری ہے اس وقت تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اور اقلیت کی جو نشستیں ہیں ان کے لیے جو امیدوار سامنے آئے تھے ان کے اعتراضات جانچ پرتال کا عمل ہے وہ اس وقت جاری اور امیدوار جوہ درجو کے ہاں پر آرہے اور اپنی جانچ پرتال مکمل کروارے